اسلام علیکم جس تو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ کام لوگ خیریت سے ہوں گے جس تو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی ایک بڑی خبر آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں کوئیت میں ایک نیا قانون جو ہے وہ پاس کرنے کے حوالے سے پرپوزل جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور یہ پرپوزل جو ہے یہ پستہ رکھنے والے کوئیت کے سنساد عبداللہ التوریجی ہیں انہوں نے کہا کہ کوئیت کے اندر جو بھی پرواسی کامگار کام کر رہے ہیں چاہے وہ ڈومیسٹیک ورکر ہوں یا پھر باقی پروپیشن پر جو لوگ کام کر رہے ہیں تمام کرمچاریوں کے لیے ایک نیا قانون جو ہے یہ لاغو کیا جائے کہ ان کو جو ہے وہ ٹرانسپر کرنے کی پرمیشن نہ دی جائے جیسا کہ آپ کو بتائیے کہ ابھی کوئیت کے اندر آپ جو ہے کسی بھی کمپنی میں یا کسی بھی کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہاں سے کسی دوسری جنگہ پر ٹرانسپر لینا چاہے تو آپ ٹرانسپر لے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرانسپر کا اوپسن ہے جو ٹرانسپر کرنے کی پرمیشن ہے یہ بند کر دی جائے اس پر جو پبندی ہے وہ لگا دی جائے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ کوئیت سے فائنل ایکجڈ ویجا لے کر واپس اپنے دیش چلے جاتے ہیں اگر وہ نئے ویجے پر کوئیت آنا چاہے تو ان کو پانچ سال کے بعد نئے ویجے پر کوئیت آنے کی پرمیشن دی جائے جیسے تو جو لوگ بھی کوئیت سے فائنل ایکجڈ ویجا لے کر واپس اپنے دیش چلے جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ نئے ویجے پر آ جائیں تو یہاں پر کہا یہ گیا ہے کہ ان کو پانچ سال کے بعد نئے ویجے پر کوئیت آنے کی پرمیشن دی جائے انہوں نے اپنے پستاؤں میں اس حوالے سے بھی بتایا کہ وہ یہ قانون کیوں لاغو کرنا چاہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں کہ کوئیت گورنمنٹ جو ہے یہ قانون لاغو کرے انہوں نے بتایا کہ جو بھی کفیل یا جو بھی انپونسر یا کوئی کمپنی ورکر کو نئے ویجے پر کوئیت لے کر آتی ہے تو ان کے پیچھے وہ وقت برباد کرتے ہیں ان کو کام کی جانکاری دیتے ہیں کام کے حوالے سے سکھاتے ہیں اور جب ورکر کو کام کی اچھی خاصی نولیج ہو جاتی ہے جانکاری ہو جاتی ہے تو ورکر کیا کرتا ہے جیادہ سیلیری کے لیے وہ اپنا ٹانس پر جو ہے وہ کسی دوسری کمپنی میں یا کسی دوسرے انپونسر کے وہاں لے لیتے ہیں جہاں پر ان کو جیادہ سیلیری مل لی ہوتی ہے انہوں نے آگے کہا کہ اس سے جو بھی کمپنی یا جو بھی کفیل ورکر کو نئے ویجے پر لے کر آیا اور انہوں نے ان کے پیچھے اتنا وقت برباد کیا وہ اس کو اس سے نقصان ہوتا ہے جہاں تو یہ تو واقعی میں صحیح آتا ہے کہ کمپنی کو یا پھر جو بھی کفیل ورکر کو لے کر آتا ہے اگر وہ بندہ کام سیکھنے کے بعد کسی دوسرے انپونسر ہیں یا جو بھی کمپنی کے مالکان ہیں ان کے ادھکاروں کی رچہ ہو سکے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا یہ قانون لاغو کرنا صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ بوکس میں جرور دیں میرے ساب سے یہ قانون جو ہے وہ لاغو قویت کے اندر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ قانون لاغو ہو جائے گا تو اس سے جو قویت کے اندر کامگار کام کرتے ہیں جو غیر ملکی کام کرتے ہیں ان کی کافی ادھا مرن ہو جائے گی تو آپ کیا کہتے ہیں اس قانون کے بارے میں اپنی رائے کا کمنٹ بوکس میں اجہار جرور کریں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ زیادہ سیر کریں اور ویڈیو کو لائک جرور کر دیں جو میرے انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ سیر کی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت سکریہ جو دوستو چینل پر نئے ہیں ان سے یہ بھی ریکوشٹ ہے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو بھی سسکرائب جرور کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت سکریہ اللہ حافظ